ایک راجہ بہت دانی تھا بہت کچھ دیتا تھا روز صبح نو بجے اپنے خزانے کھول دیتا تھا اور لوگ لائن میں لگ کے خزانہ لے کے جاتے تھے اسی لائن میں ایک ویکتی کھڑا تھا جیسے اس ویکتی کے پیچھے کو ویکتی آتا وہ اپنی ٹرن چھوڑ کے اس کو اپنے آگے کر دیتا تھا ایک اور ویکتی آیا اس کو بھی اس نے اپنی باری دی دی اپنے آگے کھڑا کر دیا اور اس طرح سے شام کو پانچ بج گئے خزانے بند ہو گئے اور اس ویکتی کی اپنی باری تو آئی نہیں وہ اگلے دن صبح پھر نو بجے لائن میں لگ گیا پھر اس کے پیچھے کوئی آتا تھا پھر وہ اپنی باری چھوڑ دیتا تھا اس کو اپنے آگے کھڑا کر دیتا تھا اور اس طرح سے شام کو پانچ بج گئے پھر اس کی باری نہیں آئی کئی دن ایسے چلتا رہا تو اس کے گارڈز دیکھ رہے تھے کہ یہ ویکتی روز لائن میں کھڑا ہوتا ہے اپنی ٹرن کو چھوڑ دیتا ہے اپنی باری کسی اور کو دے دیتا ہے اور یہ کارن کیا ہے یہ خزانہ لے کے کیوں نہیں جاتا اس کے اوپر ان کو شک ہوا اس کو اریسٹ کر لیا راجے کے پاس لے کے گئے راجے نے پوچھا کہ تو یہاں پر کیا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ راجہ جی جو آپ کر رہے ہو وہی تو میں کر رہا ہوں راجے نے کہا میں تو لوگوں کو خزانہ دے رہا ہوں تو وہ ویکتی کہنے لگا کہ راجہ جی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دے رہے ہو جو میرے پاس ہے وہ میں دے رہا ہوں آپ کے پاس خزانہ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پیسہ دے رہے ہو میرے پاس باری تھی میں نے اپنی باری دے دی میرے پاس ٹرن تھی میں نے اپنی ٹرن دے دی میرے پاس یہ سٹوری ہمیں لائف کا وہ امپورٹنٹ میسیج دیتی ہے جس کے کارن بزنس ہو پروفیشن ہو سماج ہو دوستی ہو پولیٹکس ہو آپ کسی بھی جگہ پر ہیں آپ کی گروتھ ہے لوگ آپ کو مہان گننا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی نظروں میں آپ ریز ہو جاتے ہو آپ لوگوں کی نظروں میں بڑھ جاتے ہو کیوں کیونکہ دینے والا ہی کیول مہان کہلاتا ہے کیول گیور ہی مہان کہلاتا ہے کبھی کسی سے سنا ہے کہ وہ وقتی مہان ہے کیونکہ وہ سوسائیٹی سے کچھ لیتا ہے نو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ وہ مہان ہے کیونکہ سوسائیٹی کو کچھ دیتا ہے جو آپ کے پاس ہے دینا شروع کر دیجئے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس سمیں ہے آپ کے پاس انرجی ہے آپ کے پاس مسکان ہے آپ کے پاس ریگارڈ ہے آپ کے پاس گیان ہے آپ کے پاس نولیج ہے آپ کے پاس سکل ہے جو بھی دے سکتے ہو لوگوں کو دینا شروع کر دو تو بھگوان آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کی بھرپائی کر دے گا چاہے وہ پیسے کے بدلے میں پیسہ دے یا آپ کے ہیلتھ بڑیہ ہو جائے آپ کے پریوار میں خوشی آ جائے آپ کو اچھے بچے مل جائے اچھے ریلیشنشپ مل جائے عزت مل جائے کسی نہ کسی شیپ میں جو آپ نے سماج کو دیا ہے وہ ریپے ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے میں اپنا میسیج دے پایا ہوں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو اس کو شیئر کر دینا all the best keep learning keep growing